بلٹن میں خشامتید اور دوسری جانب کراچی کے علاقے فیڈرل بی ایریا بلوک سولہ میں دکان میں آگ لگنے سے دو افراد جھلس کر جاں بھاک ہو گئے آگ رہائشی امارت میں قائم ایل پی جی کی دکان میں لگی تھی مزید بتا رہے ہیں ادنان راشپوت تین گاڑیوں نے موقع پر پہنچ پر آگ پر کابو پالی ہے جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ دکان کے اندر سے دو افراد کی جلی ہوئی لاشیں نکالی گئی ہیں جنہیں قریب ہی اسپطال منتقل کر دیا رہے ہیں اس کو ڈبل ون ڈبل ورہو کا عملہ ہمارے ساتھ موجود ہے مزید جانتے ہیں دس بچ کے پانچ منٹ پہ ہمیں کال محصول ہوئی ہمیں بتایا گیا کہ ایک سلینڈر کی شوہ پہ وہاں پہ آگ لگ گئی ہے تو پانچ منٹ میں تقریبا ہم نے ریسپونس کر دیا پھر اس کے بعد آکے ہم نے سیچیشن دیکھی کہ دکان بند تھی شیٹر گرے ہوئے تھے اس کے باہر سے دو ہماری فائر برگیٹ جو یہاں سے کام کر رہی تھی دو بیک سیٹ پہ پلازا کے اندر سے آکے دو ہماری فائر برگیٹ وہاں پہ تھی وہاں سے آگ بجانے کا کام کر رہی تھی آگ بجاتے ہوئے پھر ہمیں پتا چلا کہ دو وکٹم ہیں اندر پھر ان دو وکٹم کو ہم نے ریسکیوٹ کیا لیکن وہ ایکسپائیڈ ہیں سدر نون لیگ نواز شریف لندن پہنچ گئے دو بائی سے ہیتھرو ائرپورٹ لندن پہنچنے کے بعد نواز شریف ایونڈ فیلڈ اپارٹمنٹس روانہ ہو گئے ایونڈ فیلڈ اپارٹمنٹس کے اطراف نون لیگ اور پی ٹی آئی کارکن جمع ہے نون لیگ کے کارکن قائد کا استقبال کرنے پہنچے ہیں جبکہ پی ٹی آئی کارکن احتجاج کے لیے پہنچے ہیں ایک دوسرے کے خلاف نعرے لگائے جا رہے ہیں کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے نمٹ نکلیے میٹرو پولیٹن پولیس کے افسران اور ہلکار بھی ایونڈ فیلڈ کے باہر موجود ہیں اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے رمائندے فرید قریشی سے جی فرید قریشی اپ ڈیٹ کیجئے جبکل نواز شریف جو ہیں وہ ہیتھرو ائرپورٹ سے اپنی رہائشگاہ کے سب سے راستے میں ان کا استقبال مسلم نون یوکے کے صدر ایسنڈار نے کیا اور اس وقت بھی ایونڈ فیلڈ اپارٹمنٹ کے سامنے راست میں نون لیگ کے ورکر اپنے قائد کچھ سقبال کرنے کے لیے موجود ہیں جبکہ روڈ کے دوسری جانب پی ٹی آئی کے ورکر بھی موجود تھے شدید نعرے باتی بھی چاری ہے اور ایک دوسرے کے خلاف نازیبہ زبان کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے نواز شریف اب سے تھوڑی دیر میں اپنی رہائشگاہ پر پہنچیں گے اور ان کے ورکر جو ہیں ان کا استقبال کریں گے نواز شریف تقریباً ایک سال کے بعد لندن واپس آئے ہیں یہاں پر وہ دو یا تین روز قیام کریں گے جس کے بعد وہ امریکہ روانہ ہوں گے یہ جو ورکر ہیں دونوں پارٹیوں کے یہ شام سے یہاں پر موجود ہیں کیونکہ نواز شریف کی فلائی تھوڑی تاخیر سے پہنچی لندن اور اس کے بعد وہ ائرپورٹ سے اب روانہ ہیں راستے میں ہیں اس وقت مسلمی نون کی قیادت کے حمراہ جو لوکل قیادت ہے یوکے کی اور تھوڑی دیر میں جب وہ یہاں پر پہنچیں گے تو یہاں پر نون لیگ کے ورکر جو ہیں وہ پھول لے کر ان کا استقبال کرنے کے لیے موجود ہیں جبکہ روڈ کے دوسری جانے پی ٹی آئی کے ورکر بھی موجود ہیں نارے بازی بھی جاری ہے اور میٹرپولیٹم پولیس کے افسران بھی امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے موجود ہیں واضح ہے کہ یہ رہائشی ہے آپ کے گھر ہیں اس ایریا میں لیکن اس کے باوجود یہاں پر بہت زیادہ شور اور نارے بازی ہوتی ہے جس سے رہائشی جو ہیں وہ بھی پریشان ہوتے ہیں اور آپ یہ جو ایک یا دو جن کا نواز شریف کا قیام ہوگا اس دوران بھی یہاں پر مزید مظاہریں بھی دیکھنے میں آئیں گے اور اس وقت بھی آپ مناظت دیکھ سکتے ہیں یہاں پر نون لیگ کے برکر موجود ہیں پی ڈی آئی کے برکر موجود ہیں سپیکر لگائے گئے یہاں پر جن پر ایک دوسرے جن علاپ نارے بازی کی گئی خواتین اور بچے بھی موجود تھے اور اب انتظار میں ہیں لوگ کہ جب نواز شریف یہاں پر پہنچے ہیں تو دونوں پارٹیوں نے اپنے اپنے حساب سے ان کا استقبال یہاں پر کرنا ہے جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ تھوڑی دیر میں نواز شریف یہاں پر پہنچ جائیں گے تو یہاں پر احتجاج بھی ہو رہا ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ احتجاج کے باعث نواز شریف جو ہے وہ اپنا شجیول چینج کر لیں یا یہاں نہ آئیں نہیں ماضی میں بھی ہم نے مناظت دیکھیں جب بھی نواز شریف یہاں پر آتے ہیں تو یہاں پر بڑے پیمانے پر احتجاج ہوتے ہیں اگر ہی کہا جائے کہ آج کا احتجاج اتما بڑا نہیں ہے جتنے ماضی میں ہوا کرتے سے تو غلط نہیں ہوگا آج پی ٹی آئی کے برکر کم تعداد میں ہیں لیکن اس کے باوجود وہ بڑے پرجوش ہیں اور نارے بازی کر رہے ہیں لیکن جب بھی یہاں پر احتجاج ہوتا ہے نواز شریف ہمیشہ اسی راستے سے اپنے گھر جاتے ہیں اور وہ احتجاج کو بلکل اس کے سامنے سے گزرتے ہوئے جاتے ہیں کبھی کوئی ناحسک بار واقعہ اس حوالے سے ان کی آمد پر دیکھیں میں نہیں آیا لیکن اس گھر کے سامنے ہم نے بہت سارے واقعات دیکھیں یہاں پر لڑائیاں بھی ہوئیں ایک دوسرے کو مارا پیٹا گیا بہت سروں گرفتار بھی کیا گیا یہاں سے تو اس طرح کے ماضی میں ہم نے دیکھے ہیں لیکن آج یہاں پر پولیس کی باری نپنی موجود ہے اور پولیس کی ایک وین بھی موجود ہے جس کے اوپر کیمرہ لگا ہوا اور وہ سب لوگوں کو نظر رکھ رہے ہیں اور امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے پولیس یہاں پر موجود ہے اور صحافیوں کی بھی بڑی تعداد یہاں موجود ہے امن و اقرار رکھنے کے لیے یہاں پر پولیس اہلکار بھی موجود ہے اپ ڈیٹ کننے کے لیے شکریہ فریض قریشی اور ابھی آپ کو بتائیں کہ صدر نون لیگ نواز شریف ایون فیلڈ ریفرنس پہنچ گئے ہیں یہ مناظر ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ایئر وائی کی سکرین پر کہ یہاں پر نون لیگ کے کارکنان بھی موجود ہیں ان کا استقبال کرنے کے لیے دوسری چانے پی ٹی آئی کے کارکنان بھی یہاں پر موجود ہیں تو صدر نون لیگ نواز شریف لندن پہنچے اس کے بعد پھر ان کا یہاں پر بے سبری سے انتظار ہو رہا تھا اب وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ یہاں پر پہنچ گئے ہیں اور یہاں پر ان کا استقبال کیا جا رہا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائدے فریض قریشی سے جی فریض قریشی اپڈیٹ کیجئے صدر نون لیگ نواز شریف پہنچ گئے ہیں ایون فیلڈ اپارٹمنٹ نواز شریف پہنچ گئے ہیں ایون فیلڈ اپارٹمنٹ پہنچ گئے ہیں اپنی رہائشگاہ پر اور ان کا یہاں پر بے سبری سے انتظار کیا جا رہا تھا یہاں پر کارکنان موجود تھے جو کہ ان کے استقبال کے لیے یہاں پر تھے اور پی ٹی آئی کے جو کارکنان تھے وہ بھی یہاں جمع ہوئے تھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر ہیں کہ صدر نون لیگ نواز شریف ایون فیلڈ اپارٹمنٹ پہنچ گئے ہیں خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں جسس یاہیہ آفریدی چیف جسس آف پاکستان بن گئے ایوان صدر میں صدر عاصف علی زیداری نے چیف جسس سے حلف لیا تقریب میں وزیراعظم چہباز شریف وعطین و مسلح فاج کے سربراہان نے شرکت کی وفاقی وزراء گوانہ پنجاب گوانہ قیب پختونخواہ پنجاب بلوچستان اور قیب پختونخواہ کے وزراء عالی اور ارکان پارلیمنٹ شریک ہوئے تقریب حال پرداری میں سابق جیف جسس افتخار محمد چہدری عمرہ تابندیال اور تصدق حسین جلانی نے بھی شرکت کی جسس پاکستان ایوان دسچارج میڈیوٹیز پرفارن می فنکشنز پرفارن می فنکشنز ہونسٹی ہونسٹی پر بیسٹ میڈیوٹیز پر بیسٹ میڈیوٹیز پر بیسٹ میڈیوٹیز چیف جسس سیایا افریدی کا بڑا اقدام پریکٹس ان پروسجر کمیٹی کی تشکیل نو کر دی جسٹس منی بکتر واپس تین رکھنی کمیٹی میں شامل سابق چیف جسس قاضی فائزیسا نے جسٹس منی بکتر کو ہٹا کر جسٹس امین الدین خان کو کمیٹی میں شامل کیا تھا سپریم کورٹ میں زیر سمات مقدمات کی لائیو سٹریمنگ کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ذرائع نے بتایا ہے جسٹس محمد علی مزر کو ٹاسک دے دیا گیا بیرون ملک مقیم پاکستانی اپنے مقدمے کی سماعت براہ راز دیکھ سکیں گے خاتون سائل کی رضا مندی کے تحت کیس کی سماعت میں رازداری بڑھتی جائے گی چیف جسٹس نے پیر کو ججوں کا فل کورٹ اجلاس بھی بلا لیا سپریم جوڈیشل کانسل کا اجلاس بھی آٹھ میمبر کو طلب کر لیا ہے سپریم کورٹ نے انصداد دہشتگردی عدالتوں کے انتظامی ججز کا اجلاس بھی طلب کر لیا پاکستان کی چین سے کرنسی سویپ معاہدے کی حد چالیس ارب یوان کرنے کی درخواست کر دی وزیر خزانہ محمد اورنگ سیپی چین کے نائب وزیر خزانہ سے واشنگٹن میں ملاقات ہوئی پاکستان اور چین کے درمیان دوستی مزید مضبوط بنانے کے عظم کا اظہار محمد اورنگ سیپ نے کہا پاکستان چینی معاشی اصلاحہ سے سیکھنے کے لیے پرازم ہے وزیر خزانہ کا چینی کاکنوں کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کرنے کے آسم کا عیادہ وزیر خزانہ سے گوگل کے نائب صد کرن بھارٹیا کی بھی ملاقات ہوئی پاکستان میں گوگل کی سرگرمیوں اور سرمایہ کاری میں اضافے پر بریفنگ دی گئی نٹکٹس بینک کے عالمی سربراہ محمد کلالا بھی وزیر خزانہ سے ملے انفرسٹرکشور تبنائی ٹرانسپورٹ اور عدی کا شعبوں میں بینک کی سرمایہ کاری پر بریفنگ محمد کلالا نے کہا کہ بینک چنان نمائی پاکستانی کمپنیوں کے ساتھ اشتراک کرنا چاہتا ہے سندھائی کورٹ نے چار ہفتے میں ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ دوبارہ لینے کا حکم دے دیا ہے کراچی اور سکھر میں ایک ہی دن میں ٹیسٹ کرانے اور فیس ادا کرنے والے طلبہ سے مزید کوئی فیس وصول نہ کرنے کی ہدایت تفصیلات جانیے ازغر عمر کی اس رپورٹ میں جسٹس اللہ الدین پمر کی سربراہے میں دورکنی بینچ نے طلبہ کی درخواستوں کی سماعات کی پہلی سماعات کھلی عدالت میں ہوئی حکومت سندھ اور ایف آئی اے سائبر کرائم کی مشترکہ کے میٹھی کی جانب سے ایم ڈی کیٹ میں مبینہ بے دابطگیوں کے خلاف انکوائری رپورٹ پیش کی ایف آئی اے نے عدالت کو بتایا کہ چار افراد کے بیروں نے ملک سفر پر پابندی آئید کر دی گئی ہے فیزیکل ثبوت بھی حاصل ہو چکے ہیں جو پراسز ہوا ڈاو میڈیکل یونیورسٹری کی جانب سے ٹیسٹ کنڈیکٹ کرنے میں اس پراسز میں چالیس جگہوں پر چالیس سے زائر لوگوں نے خود برد کیے ریٹن جو ہے وہ چیزیں ہمارے پاس ایفیڈنس آگئے ہیں چیمبر میں سندھ حکومت کا جواب آنے کے بعد عدالت نے مختصر فیصلہ سناتے ہوئے ایمڈیکیٹ کے نتائج کلادم قرار دیتے ہوئے چار ہفتوں میں دوبارہ ٹیسٹ منعقض کرنے کا حکم جاری کیا دوبارہ ٹیسٹ کے فیصلے پر درخواست گزار طلباؤں نے خوشی کا اظہار کیا جتنے بھی اوبجیکشنز تھے ان پر ایکشن لیا پور ویکس کا ہمیں ٹائم دیا ہے تاکہ ہم جب اپنے پرپریشن کر سکے دفعہ بھی جو ریکنڈک ہو رہے وہ جو محنت کرنے والے سٹوڈنٹ سے ان کی جو ہے ساتھ دھانگلی نہ ہو عدالت نے رمارک دیئے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کسی کا حق نہ مارا جائے ایف آئیہ اور حکومت تحقیقات کرتی رہے کون مجرم ہے کس کو صدا دینی ہے وہ حکومت اور ایف آئیہ تیہ کریں اصغر عمر ایئر وائی نیوز کراچی ناور آپ کو خبر دیں کراچی سے ٹرینوں کی روانکی میں تاخیر کا معاملہ ہے پیشاوے جانے والی خیبر میل دو گھنٹے تاخیر کا شکار ہے تفصیلات کیا ہیں انجم واہب سے جانیں گے انجم کیا وجوہات ہیں کس وجہ سے یہ تاخیر کا شکار ہو رہی ہے ٹرینے یہ سلطلہ شروع تھا کراکرم ایکسپریس کی تین بوگیاں خراب ہو گئی تھی ان کو اٹیجمنٹ میں تقریباً چھ گھنٹے لگے اور کی وجہ سے باقی ٹرینے بھی تاخیر کا شکار ہوئی واشنگ لینڈ پہ تو کراکرم تقریباً بھی لیٹ ہو گئے کراچی ایکسپیس اور دیزگاں بھی دو دو تین تین گھنٹے سے تاکی سے روانہ ہوئی اور کائبر میں گرین لینڈ کو بھی روکا گیا ہوئے ابھی وہ بھی نہیں روانہ ہو سکی ہیں اور گرین لینڈ جو پریمیم ٹرین ہے اس کو بھی روک دیا گیا انجم شروع کی سرسلیت کو روانہ کر کے گرین لینڈ کو بھی روانہ کیا جائے شکریہ انجم بہت کراچی میں کورنگی تھانے کے باہر سے چوری کی گئی موٹر سیکل پولیس نے تین دن بعد برامت کر لی ملزم کو گرفتار کر لیا گیا مزید جانتے ہیں ہمارے انمائندے ادنان راشپوت سے جی اپ ڈیٹ کیجئے جی بلکل یہ کورنگی تھانے سے شہری کی موٹر سیکل چوری ہونے کی بارداز سامنے ہے جی پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے موٹر سیکل برامت کر لیے جبکہ بارداز کے حوالے سے پولیس کا مزید بتانا ہے کہ گرفتار ملزم کی موٹر سیکل مقاصرہ شہری کے حوالے کرتی اور گرفتار ملزم کے خلاف مختمہ کرنے کے مزید سب تین کے لیے تینگی قادی عقام کے حوالے کرتی ہے ٹھیک ہے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ بڑیٹن سے پھلال اپنا ہی ہے مزید خبراندر سیلات کے لیے آپ دیکھتے رہیے آوائے نیوی